اب دوبے صاحب شروعات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کرناٹرک کی جیت ہوئی ہے بہت کچھ بدل گیا ایسا کچھ لوگوں کا کہنا ہے دیش میں دوسری اور سے اپنے الگ الگ دعوے ہیں چاہے نریندر موڈی کو پسند کرنے والے لوگ ہوں دیش میں یا ان کو ناپسند کرنے والے ہوں وہ براہل گاندی کے فالوورز ہو سکتے ہیں اور دوسری پارٹیوں کو ووٹ دینے والے لوگ ہو سکتے ہیں لوگوں کے بن میں ایک سوال ہے کہ کیا دوہزار چوبیس میں نریندر موڈی دوبارہ چن کر آئیں گے یا نریندر موڈی کو ہرائیا جا سکتا ہے کرناٹرک کے بعد ایک یہی بات ہے جو لوگوں کے بیچ میں چل رہی ہے اس وقت سورپ شرمہ جی میں آپ کے انتیم وقت اوی سے اپنی بات شروع کرتا ہوں آپ نے انتیم میں کہا کہ کیا نیا منتر موڈی جی کو دینا ہوگا تو ابھی تک کونسا منتر وہ دے رہے تھے یہ جاننا بہت ضروری ہے پردھان منتری جی کے چہرے پر چناؤں نہیں ہے یہ کرناٹرکہ نے دکھا دیا پردھان منتری جی کے نام پر چناؤں نہیں ہے یہ کرناٹرکہ نے دکھا دیا دیش پردھان منتری جی کے کام پر چرچہ کرنا چاہتا ہے پردھان منتری جی کے کام پر ہوڑ دینا چاہتا ہے دس سیکنڈ میں صرف بتاتا ہوں کرناٹرکہ میں کیا ہوا کرناٹرکہ میں ان کا کارکرتہ سنتوش پاٹل بھارتی جنتہ پارٹی کا ہندو واہینی کا نیتا وہ چٹھی لکھتا رہا پردھان منتری جی میری گوہار تو سنو چالیس پرتیشت کا کمیشن میرے جیسے چھوٹے کاری کرتا سے ایشور اپا مانگ رہا ہے پردھان منتری جی نے اس کی سننے لی اس نے آتمہتیا کر دی پردھان منتری جی نے فون کیا ایشور اپا کو کہ مجھے چناؤ جیتا دینا تب کرناٹکا کی جنتہ کو لگا کہ پردھان منتری جی کو صرف چنتہ ہے ان کی ستہ کی بھوک کی ڈنگلیشور مہاراج جو بڑے سنت تھے لنگایت سماج کے وہ آئے انہوں نے کہا کہ مٹ مندیروں کے انودان میں بھی تیس پرتیشت کا کمیشن رپسہ تیرہ ہزار اسکولوں کا سنگٹھن وہ آیا اس نے کہا پردھان منتری جی ہم سے چالیس پرتیشت کا کمیشن تو جب بھیشن تم رشتا چاہا تھا تب پردھان منتری جی کو ہستکشیپ کرنا تھا لیکن وہاں یہ نہیں کیا گیا وہاں صرف دھارمک دھرووی کرن پر بات کی ان کا پردیش عدیقش بھاچن دیتے رہا ان کے کاریکرتا نے پوچھا نلین کٹیل سے کہ صاحب سیوریج ہے روڈ ہے انفرسٹرکچر ہے بینگلور کا بولے اس کی بات مت کرنا لو جہاد پر چناؤ ہم کو لڑنا اور ریکارڈ پر ہے ساری باتیں میں کوئی بھی بات آپ رہا سنگ نہیں کہہ رہا ہوں تو اب دیش نے یہ دیکھ لیا کہ صرف ہم کو دیکھی جو راشتوات کا مکھوٹا ان کا اترا دو ہی نعرے تھے ان کے پچھلے چناؤں میں جو ایموٹیو ایشو پر ہوا تھا 2019 اس کا ریفرنس آپ نے دیا ہے اس میں صرف راشتوات کے مدعے پر پردان منطری جی نے کہا پلواما کے نام پر ایک ووٹ دے دینا ساتھیوں نئے نوجوان ساتھیوں لیکن پلواما کی سچائی سامنے آئی کہ ستیپال ملک نے کہا کہ اگر سرکار یہ گلتی نہیں کرتی تو ہم اس سے بچ سکتے تھے ایک بات دوسری بات میں آخری کہنا چاہتا ہوں یہ مہیمہ منڈن کرنا بند کرتی یہ بھارتی جنتہ پارٹی نے پچھلے پانچ سال میں 31 ویدان سبا کے چناؤں میں صرف چھے راجوں میں پورن بہومت حاصل کیا ہے گزرات میں اتراکھنڈ میں تریپورا میں ایسے صرف چھے راجے ہیں منیپور سہید جہاں پر اتر پردیش میں باقی سارے پرانتوں میں یا تو ہتی آئی ہوئی سکتا ہے مدیپوردیش کرنا ٹکا مہاراست جیسی یا بے ساچیوں کے سہارے ہیں تو یہ مہیمہ منڈن کرنا بند کر دی جیے کی بڑا پرچند مہومت جب کانگریس پارٹی تھی ابھی جی کس نے مہا مہیمہ منڈن کیا آپ نے ابھی ہماری ریپورٹ نہیں سنی اس ریپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ 40% بھو بھاگ پر ان کی ابھی سکتا ہے اس میں ہو سکتا ہے مہاراست رہو اور ایم پی ہو جس کو آپ نہیں مانتے لیکن سلیئے ان کی سرکار ہے ابھی وہاں پر اس میں تو خود یہ بتایا گیا ہے 2017 میں 12 راجعوں میں ان کی سرکار تھی 12 راجعوں میں مکہ منتری تھے آج ان کے 6 راجعوں میں مکہ منتری ہیں تو ہم تو یہ سوال انہی سے پوچھ رہے ہیں کیا 2014 میں ستہ میں واپسی کرنے کے لیے کچھ نیا سوچنا پڑے گا ان کو جو اب تک اب تک جو بھی چناوی جو بھی چناوی کارڈ یہ چلتے تھے کیا وہ ایکسپائر ہو چکے یہ سوال تو ہم ان سے پوچھ رہے ہیں خاص کر کرناٹک کے بعد لیکن ایک چیز میں ابھی آپ نے یہ کہا کرناٹک کا حوالہ دے کر کے کہ پردھان منتری کے چہرے پر چناوی نہیں تھا یہ بات میں کرناٹک کے لیے تو مان سکتا ہوں لیکن جب لوگصبح کا چناوی ہوگا 2014 میں کیا آپ اس کے لیے بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پردھان منتری کے چہرے پر نہیں ہوگا ارے نام پر نہیں کام پر ہوگا کرناٹک نے دیکھ لیا نہ دکھڑا چلا نہ مکھڑا چلا دوزو ہی نہیں چلا پردھان منتری جی نے کہا خود کا دکھڑا درد سناتے ہوئے کہ مجھے گالیاں دی نہیں چلی پردھان منتری جی آپ تو دیش پوچھ رہا ہے کام بتائیے پیشنطم بے روزگاری کیوں پروز دی مہنگائی کی آگ میں کیوں جھوگ دیا اپنے دھنہ سے دوستوں کو دوسرے نمبر کا امیر کیوں بنا دیا کسانوں کی آمدانی ستاویس روپے پرتی دین کیوں کر دی پردھان منتری جی یہ دیش پلگاتار آپ سے پوچھ رہا ہے کہ جو آپ نے کہا تھا کہ ایک لاپکاری ہم نے کام کیا ہے کہ ان کا جو ہرش وردن جی ہر شو میں کہتے ہیں کہ ایک ایسا ورد اوبرا ہے جنہوں نے پردھان منتری جی نے لاگ دیا تو وہ لاگ والا ورد جو ہے وہ میہول بھائی ہے نیرہو بھائی ہے جو بھارت کے پانچ لاکھ پیتیس ہجار کروڑ کے سنسادن لوٹ کر بھاگ گئے دس لاکھ کروڑ روپے کا رائٹ آف کر دیا دھرنا سیٹھو کا لون ان لوگوں نے پانچ لاکھ رتیس ہجار روپے نسی ایلٹی کے نائنٹی نائن پرسنٹ تک چلی اچھا ٹھیک ہے بیج میں ذرا جواب لے لوں آپ کی بات کہ آج ہم کرناٹک کا ریفرنس لے رہے ہیں لیکن بات ہم دوہزار چوبیس کی کر رہے ہیں سیدھے سیدھے کیا دوہزار چوبیس میں نریندر موڈی کے لیے کوئی واقعی بڑی پریشانی کھڑی ہوتی دکھائی دے رہی ہے کرناٹک میں 20 تاریخ کو آپ کو ایک وپکشی ایکتہ کی تصویر پھر ایک بار کھڑی ہوتی بھی دکھائی دے گی